بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہندو کش کے اونچے پہاڑوں میں گھرا اغوانستان جو شمال میں ہمالیا کے پہاڑی سلسلے سے جاملتا ہے دشوار گزار علاقے اور نیم ہموار زمین پر مشتمل ہے جہاں مختلف قومیں اور قبائل آباد ہیں دولت کے حصول اور علاقائی تسلط کی غرض سے مختلف ادوار میں اس سرزمین پر مختلف کروہوں اور فوجوں نے حملے کیے جس کے نتیجے میں آج کے اغوان معاشرے میں کسی نہ کسی انداز میں اکثر ایشیای اقوام کی جھلک دکھائی دیتی ہے اغوانستان کی بڑی آبادی پشتونوں پر مشتمل ہے جو مشرقی جنوبی علاقوں میں آباد ہیں سی آئی اے ورلڈ فیکٹ بک کے مطابق اغوانستان کی آبادی جولائی دو ہزار گیارہ کے عداد و شمار کے مطابق دو کروڑ اناسی لاکھ پینتیس ہزار سے کچھ زیادہ ہے جس میں بیالیس فیصد پشتون ہیں جبکہ دوسری قوموں میں ایرانی نسل سے تعلق رکھنے والے تاجک ستائیس فیصد منگول نسل کے ہزارہ نو فیصد اوزبک جو نسل کے اعتبار سے ترک ہیں نو فیصد جبکہ آرمک چار فیصد ہیں ترکمان تین فیصد بلوچ دو فیصد اور باقی باندھا چار فیصد دیگر مختلف اقوام پر مشتمل ہے 1498 میں مشہور سیاہ واسکوڑے گاما نے ہندوستان کا راستہ دریافت کیا اس سے قبل مشرق اور مغرب کے درمیان اقوانستان تجارت کا واحد زمینی راستہ تھا سکندر آزم آریا کوشنز ہونس کے ترک اور منگول بھی مختلف ادوار میں اس خطے پر حکمران رہے 1747 میں مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد اقوانستان کو آزادی ملی 1933 میں ظاہر شاہ نے اقوانستان کی بادشاہت سنبھالی اور اگلے چالیس سال تک تک پر موجود رہے 1953 میں جنرل محمد داؤد ملک ملک کے وزیراعظم بنے مگر انہیں 1963 میں اپنے عوضے سے مصطفیٰ ہونا پڑا 1973 میں جب ظاہر شاہ علاج کے لیے بیرون ملک میں تھے جنرل داؤد نے بغاوت کر کے اقتدار پر قبضہ کرتے ہوئے ملک کو جمہوریہ بنانے کا اعلان کیا 1978 میں دائیں بازو کی جماعت پپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے جنرل داؤد کا تختہ الٹ کر انہیں قتل کر دیا 1980 میں ببرک کارمل کی قیادت میں پپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے پرچم گروپ کی روسی فوج کی مدد کے ساتھ حکومت قائم ہوئی مگر ساتھ ہی ساتھ مختلف مجاہدین گروپوں کی حکومت مخالف مضاہمت شروع ہو گئی جنہیں امریکہ پاکستان چین ایران اور سعودی عرب کی اخلاقی مالی اور ہتھیاروں کی مدد حاصل تھی اس جنگ نے آدھی اغوان آبادی کو ملک چھوڑنے اور بیستر کو پاکستان اور ایران میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا انیس سو پچاسی میں روس کے صدر گوربا چوف نے اغوانستان سے اپنی فوج نکالنے کا اعلان کیا انیس سو اناسی میں روسی فوج کے انحلا کے بعد اغوانستان کے اقتدار کے لیے اغوان مجاہدین کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی انیس سو تیرانوے میں تاجک استراک سے مجاہدین کے مختلف گروپوں کے درمیان حکومت سازی کا مہاہدہ ہوا اور برحان الدین ربانی کو صدر بنا دیا گیا انیس سو چورانوے میں تالبان ابرے جن کی اکثریت پشتونوں پر مبنی تھی انہوں نے اپنی طرس کا اسلامی نظام نافذ کرتے ہوئے خواتین کے کام کرنے پر پابندی لگا دی اور سخت سزائیں متعارف کروائیں دوہزار ایک میں اقوام متحدہ کی جانب سے تالبان کو اسامہ بن لادن کی حوالگی پر مجبور کرنے کے لیے پابندیاں آئیت کر دی گئیں اسی سال مارچ میں تالبان نے بین الاقوامی کوششوں کے باوجود بدھا کے مجسمیں تبھا کر دیئے 11 ستمبر 2001 کو امریکہ پر دہشتگرد حملوں کا ذمہ دار اسامہ بن لادن ٹھہرائے جانے اور تالبان حکومت کی جانب سے اسے امریکہ کی حوالی کرنے سے انکار کے بعد امریکہ نے 7 اکتوبر 2001 کو اغوانستان پر حملہ کر دیا اور تالبان کی شکست کے بعد وہاں حامد کرزے کی قیادت میں ایک جمہوری حکومت قائم کر دی لیکن اس کے باوجود اغوانستان کی صورتحال مستحکم نہ ہو سکی اور تالبان نے اپنی مضاہمت چاری رکھی امریکہ کے نو منتخب صدر بارک اوباما نے مزید 17000 فوجیوں کو جنگ کے علاقے میں بھیجنے کے منصوبوں کا اعلان کیا اوباما نے کہا کہ امریکہ 2011 کے آخر تک عراق سے زیادہ تر جنگی افواج کو واپس بلانے کے لیے ایک ٹائم ٹیبل پر قائم رہے گا اغوانستان میں امریکی جنگ جاری رہے بلاخر 2021 صدر بائیڈن نے اعلان کیا کہ امریکہ یکم مئی تک تمام فوجوں کو واپس بلانے کے لیے امریکہ تالبان مہائدک تحت دی گئی ڈیڈ لائن پر پورا نہیں اترے گا اور اس کے بجائے اس نے 11 ستمبر 2021 تک مکمل انحلا کا منصوبہ جاری کیا 12 جولائی امریکی انحلا 90 فیصد مکمل ہو گیا اور آخری امریکی فوجی اسی دن بٹ گرام ائر بیس سے نکل گئے بلاخر دو دہائیوں کی جنگ میں 6000 سے زائد امریکی دو لاکھ سے زائد اغوان ہلاک ہوئے اور دو دو ٹریلین ڈالر سے زیادہ امریکی وسائل خرچ ہونے کے باوجود تالبان نے دوبارہ اخوانستان پر قبضہ کر کے دنیا کو حیران کر دیا امریکی دفاعی حکام نے مبینہ طور پر توقع ظاہر کی تھی کہ اغوانستان کا دار الحکومت کابل تقریبا 90 دنوں میں مفتو ہو جائے گا لیکن اس تاریخی اور عظیم فتح کی اہم بجوہات میں انٹیلیجنس ناکامی زیادہ طاقتور تالبان کرپشن ثقافتی اختلافات اور قوت ارادی شامل ہیں